مدینہ منورہ کے موتی تعرف کوئی یار دی گل سنا ملا نہ لمبے پہنڈے پا ملا اللہ اور اس کے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت دنیا کی ہر محبت سے مختلف ہوتی ہے محبت شاکت کو برداشت نہیں کرتی لیکن یہ کیسی محبت ہے جو شریک دھونتی ہے اور پھر شریک کی باتیں سن کر دھونتی ہے خوش ہوتی ہے پھر اس شریک سے بھی عقیدت کی مقدس رشتے میں بند جاتی ہے زندگی میں ایسے بہت سے پیارے لوگوں کی باتیں جن سے ملنے کا ان کی زندگی کے واقعات سننے کا مجھے موقع ملا یہ کتاب انہی واقعات انہی باتوں پر مشتمل ہے مجھے زندگی کے سفر میں ہمیشہ ایسے لوگوں کی تلاش رہی ہے جن کے دل گمبدِ خزرہ کے مکین سے جڑے ہوئے ہو جن کے وجود وہاں سے زیا پا کر نور کے ہیولے بن چکے ہو جن کے چہرے اس نور کی کرنے بکھیرتے نظر آئے کتاب مدینہ منورہ کی موتی یہ کتاب ایسے ہی گمگشتہ چھپے ہوئے موتیوں کی داستان ہے وہ انسان جنہیں کریم آقا علیہ السلام کی محبت نے قیمتی موتی بنا دیا وہ سادہ لو انسان جنہوں نے گمبدِ خزرہ سے لو لگا لی اور اسی گمبد کے سائے میں زندگی بتانے کی ٹھان لیں اس کتاب میں آپ کو ان بزرگوں سے ملاقات کی احوال ملیں گے ان سے سنے ہوئے واقعات اور مدینہ شریف میں بتائے ہوئے لمحوں کی یادیں ان یادوں کو میں نے مدینہ طیبہ کی پاک فضاؤں کی خوشبو میں سمیٹ کر لکھا وہ معاشرے کے بظاہر عام نظر آنے والے لوگ در حقیقت نور کی ایسی ہی کرنے ہیں جن سے روشنی پا کر گمبدِ خزرہ سے محبت کرنے والی ارواح اپنے اندر ایک راحت محسوس کرتی ہیں ان سے محبت کی رودار ان سے سنے ہوئے واقعات آپ کو اس کتاب میں ملیں گے شاید کہیں کہیں پڑھنے والے کو محسوس ہو کہ لکھاری نے توانت سے کام لیا ہے منظر کشی پر وقت ضائع کیا گیا ہے تو میرے خیال میں دو وجوہات ہیں جن کی وجہ سے شاید کچھ کارہین کو ایسا لگے جب میں نے یہ واقعات لکھنے شروع کیے جہاں جس محول اور جن کے فیاد میں میں نے لکھا تو میں نے کوشش کی کہ اپنے کاری کو بھی اپنے ساتھ وہیں لے جاؤں اسی محول میں اسی مقام پر اور وہ میری اکھیوں سے مدینہ کی اس پاک فضاء کو دیکھیں اس محول کو دیکھیں اس محول کی منظر کشی میں شاید کچھ لوگوں کو توالت کا احساس ہو دوسری جگہ جہاں شاید توالت کا احساس کچھ کارہین کو ہو اس کی بھی میں وضاحت کرنی چاہوں گی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی باتیں جب سے محبت کی باتیں کی جاتی ہیں تو وقت کی قید سے انسان نکل جاتا ہے کہانیاں پڑھنے کے شائقین کہانی کا فورا اختتام جاننا چاہتے ہیں نتیجہ دیکھنا چاہتے ہیں لیکن محبت کرنے والے قید و بند سے آزاد ہوتے ہیں وہ تو محبوب کی باتیں سننا چاہتے ہیں انہیں محبوب کی باتیں سننا اچھا لگتا ہے اس کے در کی باتیں اس کے شہر کی باتیں اس کے شہر کے موسموں کی باتیں وہ راہیں جن پر وہ چلتے تھے ان پکڑڑیوں کی باتیں جہاں انہوں نے قدم رنجہ فرمائے اس مٹی کی باتیں وہ مٹی جو روزانہ اس محبوب مکرم کے نالین مباری کو چومتی تھی گویا وہ تو اس احساس سے نکلنا ہی نہیں چاہتا بس یہی باتیں جو شاید کچھ کار نے ان کو توالت کا احساس دنائے بس جب ان کے در کا تذکرہ چھڑ جاتا ہے تو میرا جی چاہتا ہے کہ دنیا کے سارے الفاظ ان کی شان میں ننی ننی خوشبودار کلیوں میں ڈھال کر صفحات پر بکھیر دوں عرص ہے کہ یہ کوئی کہانی کی کتاب نہیں ہے یہ تو داستانِ افیدت و محبت ہے اس محبت کی مثال میں ایک واقعہ پیش یہ خدمت ہے کہ ہمارے ایک عزیز حج پر تشریف لائے بہت بیمار ہو گئے موت و حیات کی کشم کشم مبتلا تھے کہ انہیں خواب میں نبی کریم علیہ السلام کا دیدار ہوا اور آپ نے انہیں زندگی کی نوید دی وہ صحت مند ہو گئے انہوں نے اس کا تذکرہ اپنے گھر والوں سے کیا تو ان کی والدہ کی ایک سہلی جو ان کے ساتھ حج پر تھی وہ روزانہ اپنے بوڑے چہرے کے ساتھ ان کے پاس آتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی اپنے ضعیف چہرے پر بکھیرے ہوئے بڑے شوق اور اشتیاق سے ان سے سوال کرتے ہیں پھر سڑا پتر کی خواب آیا سے وہ ہمیں بتا رہے تھے کہ حج کے جتنے ایام باقی تھے وہ روزانہ میرے پاس آتے ہیں روز ایک ہی سوال ہوتا ایک ہی جواب ہوتا نہ سوال کرنے والے کے شوق اور اشتیاق میں کوئی تبدیلی آئی اور نہ ہی جواب دینے والے کے لہجے کی چاشنی کم ہوئی قصہ مختصر ان مدینہ منورہ کے موتیوں کو جب میں نے گوشہ نور کے قارئین سے مطارف کروایا تو قارئین نے اسے بہت سرہا کہ مضامین ہفتہ وار گوشہ نور پر پوسٹ کیے گئے اور اب مدینہ منورہ کے موتی کے انوان سے پیش خدمت ہے یہ میرے کریمہ کرنہی سیاتھ والسلام کے عدب و احترام اور پیار میں ڈوب کر لکھی گئی واردہ تے قلبی ہے حرم نبوی شریف میں گزارے ہوئے دنوں کی یادیں وہاں گزارے ہوئے لمحوں کی منظر نگاریں وہاں بیتائی ہوئی شاموں کی منظر کشیں میں نے جہاں بیٹھ کر جس سے جو باتیں سنیں پڑھنے والے کو بھی اپنے ساتھ میں ہی بٹھا دوں یہی میرا جی چاہتا تھا میں اب اس کوشش میں کہاں تک کامیاب ہو سکی ہوں یہ رائے تو آپ اس کو پڑھنے کے بعد ہی قائم کر سکیں گے آخر میں ایک گزارش ہے کہ جو لوگ اس کتاب کو صرف کہانی کی کتاب سمجھ کر پڑھنا چاہتے ہیں یہ کتاب شاید ان لوگوں کے لیے نہیں ہے یہ تو محبت والوں کے صحیفے ہیں جو محبت کے سمندر میں اتر کر بھیگنا چاہتے ہیں دعا ہے اللہ کریم میری اس کابش کو قبول کرنائے جنوری دو ہزار بائیس